موسیقی دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے مولانا اس کے بعد لف و نشر کھڑا لف و نشر کہتے ہیں کہ متعدد کو ذکر کرنا تفصیلی طریقے پر یا اجمالی طریقے پر پھر ان میں سے ہر ایک کا حکم اور ہر ایک سے متعلقہ چیز کا ذکر کرنا لیکن قائین نہ کرنا اعتماد کرتے ہوئے مخاطب پر کہ وہ ہر ایک کے حکم کو اس چیز کی طرف لوٹا دے گا پس پہلی قسم جس کے اندر متعدد کا ذکر تفصیلی طریقے پر وہ لف کے اندر وہ دو قسم پر ہے کہ نشر کے اندر وہ ترتیب ہوگی یا ترتیب اگر ترتیب ہے تو وہ لف و نشر مرتب اور اگر ترتیب نہیں تو وہ لف و نشر غیر مرتب کہلائے گا اس کے بعد جامع ہے جامع اور وہ یہ کہ متعدد چیزوں کو جامع کرنا ایک ہی حکم کے اندر دو یا دو سے زیادہ چیزوں پر ایک ہی حکم لگانا اس کے بعد تفریق تھی اور وہ یہ کہ ایک ہی نوع کی چیزوں کو کیا کر دینا ان میں تفریق کر دینا ان میں کیا کر دینا تفریق کر دینا اس کے بعد تفصیم کی تفصیم بلکل لف و نشر کی طرح ہے کہ پہلے متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے پھر ہر ایک سے متعلقہ حکم ذکر کیا جائے لیکن تائین ہو کہ پہلا حکم کس کا ہے دوسرا کس کا ہے اور تیسرا جبکہ لف و نشر میں تائین نہیں تھی اس کے بعد جامع ماہ تفریق پڑی کہ جامع بھی ہو اور تفریق بھی ہو اور پھر جامع ہو جامع ماہ تفصیم پڑی کہ جامع بھی ہو اور تفصیم بھی ہو پھر اس میں معنینا کبھی جمع پہلے ہوگی تفصیم بعد نے کبھی تفصیم پہلے جمع پہلے وَمِنْ هُئِمِنَ الْمَانَوِيِ الْجَمْعُمَا تَفْرِيقِ وَالْتَفْرِيقِ اور مرانا قسم معنوی میں سے ہے جمع تفصیم اور تفصیم کے ساتھ جمع بھی ہو تفصیم بھی ہو اور تفصیم بھی ہو جمع کس کو کہتے تھے متعدد چیزوں پر ایک ہی حکم لگانا تفصیم کس کو کہتے تھے کہ ایک ہی نو کی چیزوں کو کیا کر دینا ان میں تفریق کر دینا جھدائی کر دینا الگ الگ کر دینا ان کو کسی بات میں اور تفصیم کس کو کہتے تھے کہ ہارے سے متعلقہ حکم وغیرہ بھی عالتائین بیان کیا جائے بھئی وَتَفْصِیرُهُ ظَاہِرُ مِمَّا سَبَاقَ اور اس کی تفصیم ظاہر ہے اس سے جو گزر چکا ہے فَلَمْ يَتَعَرْرَزْ لَهُ لہٰذا اس کے پیچھے نہیں پڑھا یعنی مصنف نے تاریخ نہیں کی اس لئے کہ تاریخ واضح ہے اس کی قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں دیکھئے متن صرف یوم يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي الْنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ إِنَّا رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٌ وَأَمَّا الَّذِينَ افْتُعِدُوكَ فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاعًا غَيْرَ مَجْزُودٌ تو یوم يَأْتِي وہ دن جبکی آئے گا دیکھئے یوم اذکر یہاں محضوخ ہے وہ دن یاد کیجئے کہ جب آئے گا کہ جس میں کلام نہیں کرے گا کوئی بھی نفس کوئی بھی نفس کلام تو یہاں پر محالانا وہاں قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے کچھ کیا ہوں گے نیک بخت ہوں گے اور کچھ بد وقت ہوں گے بھئی نیک بخت وہ جنت میں جائیں گے بد بخت وہ جو جہنم میں جائیں گے تو ان سب کو جمع کر گیا نفس کے لفظ کے اندر محالانا نیک بخت بھی جمع ہو گئے اور سب کوئی بھی تکلم نہیں کر سکے گا کلام نہیں کر سکے گا تو یہ جمع ہے محالانا اللہ بھی اذن ہی مگر اللہ کی اجازت سے یہ جمع تھی محالانا سب کو جمع کر تھی کوئی بھی نفس بات تکلم نہیں کر سکے گا چاہے نیک بخت تو چاہے بد بخت پھر آگے محالانا تفریق کی تفریق ہے محالانا ہارے کالاک فمین ہم شقیوں و سعید بعض ان میں سے کیا ہوں گے ان میں سے نیک بد بخت ہوں گے اور بعض ان میں سے نیک بخت تو دیکھو الگ الگ کر دیا تبایون کر دیا دونوں میں پھر اس کے بعد محالانا ہر ایک حکم اب الگ بیان ہوگا اور یہ کیا ہے تفریق فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا پس وہ لوگ جو بد بخت ہوئے فَفِنْ نَارِ بَسَاگْ مَنَهُمْ لَهُمْ فِيحَا زَفِیر ان کے لئے اس میں زفیر ہوگا زفیر معنی سانس نکالنا سانس دیکھیں آپ ایک مرتبہ اندر کھینچتے ہیں ایک مرتبہ باہر نکالتے ہیں یہ جو باہر نکالتے ہوئے سانس جب اگر شدت کے ساتھ ہو تو اس کو زفیر کہتے ہیں اور اسی طرح سانس اندر کو کھینچنا یہ کھینچنا اگر شدت کے ساتھ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں شہیق کہتے ہیں تو ان کے لئے زفیر ہوگی اور شہیق مرنہ خالدین افیحہ ہمیشہ اس میں رہیں گے مادامت سماوات والا جب تک زمین اور آسمان ہیں اللہ ما شاہ ربک مگر جو آپ کا رب چاہے انہا ربک فعال اللہ ما یورید بشک آپ کا رب کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ دیکھو تو یہ بدبختوں کا حکم پہلے بیان ہوا اب نیک بختوں کا وَأَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِلْ جَنَّتِ پس باقی وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے خالدین افیحہ ہمیشہ اس میں رہیں گے مادامت سماوات والا جب تک زمین اور آسمان ہیں اللہ ما شاہ ربک مگر وہ جو آپ کا رب چاہے آتا ان غیر مجزوز یہ آتا ہے غیر مجزوز یعنی غیر منقطع ہے کبھی بھی خطام نہیں ہونے والے تو سمجھ میں آیا بھئی جمع تفریق اور تفصیم پہلے نفس میں دو بدبخت نیک بخت سب کو جمع کر یہ کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا لا تقلمنا پھر تفریق کی مولانا بتلایا کہ یہ جو نفس ہیں یہ دو قسم پر ہیں مولانا کچھ نیک بخت ہیں اور کچھ بدبخت پھر تقسیم کی کہ ہر ایک سے متعلقہ حکم بتلایا تائین کے طور پر کے نیک بخت ایسے ہوں گی اور بدبخت ایسے یوم یعطی دیکھو یعطی اس میں کے اندر ضمیر فائل ہے مولانا یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے بھئی تو دو احتمال ذکر کریں گے مولانا یا تو یہ ذات باری تعالیٰ کو راجے ہے یعطی یعط اللہ اور پھر یہاں یہ یوم کو راجے ہے یعطی اليوم وہ دن کیا ہے آئے گا لیکن دونوں کے اندر مضاف محضوف نکالنا پڑے گا یعطی اللہ ایعطی امروہ اللہ کا حکم آئے گا بھئی کیونکہ اتیان اللہ کے لئے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے بھئی اور یعطی یعطی دن آئے گا مولانا تو یہاں پر بھی مضاف محضوف نکالیں گا اور وہ کیا حول اليومی یعطی حول اليومی کہ جب اس دن کی حولناکیاں آئیں گی بھئی یعطی ایعطی اللہ تعالی ایعطی اللہ تعالی ای امروہ دیکھا مضاف محضوف نکال آئی امرو اللہ تعالی اللہ کا حکم آئے گا او یعطی اليوم یہ دوسرا فائل بتلا ہے ضمیر کا مرجع یوم بھی ہو سکتا ہے لیکن مضاف محضوف نکالا ای حولوہ ای حول اليومی یعطی حول آئے گی دن کے حولناکیاں بھئی کیونکہ مقصد یہاں پہلے کے اندر تو مانا ہی صنی بنتا تھا اس لئے امرو کا لفظ مضاف محضوف نکالا اور دوسری صورت میں یوم کی طرح مقصد واض کیونکہ مقصد کیا ہے قیامت کی حولناکی کو بیان کرنا ہے وَذَّرْفُ مَنْصُوبُن بِعِزْمَارِ اُزْكُرْ یہ جو یوم آیا تھا بھئی یہ کیوں منصوب ہے اس کو کس نے نصب دیا کہتے ہیں یا تو یہ منصوب ہے اب ازمارِ اُزْكُرْ تقدیرِ اُزْكُرْ یہاں اُزْكُرْ کیا ہے مقدر ہے یاد کیجئے اے تغمبر اُس دن کو یا اے مقاطب اُس دن کو سمجھ میں آیا بھئی یاد کیجئے اُس دن کو تو اِس صورت میں یہ مقصد بھی ہی بنے گا مالانا اور یا یہ یوم مقصد بھی بنے گا لا تقلم نفسوں کے لئے کہ اُس دن میں کوئی نفس تقلم نہیں کر سکے بِمَا يَنفعُ تقلم نہیں کر سکے گا اُس چیز کے ساتھ جو اسے نفع دے یعنی ایسا تقلم نہیں کر سکے گا جو اسے نفع دے مِن جَوَابٍ اَوْ شَفَاعتٍ یہ ماں کا بیان ہے یعنی کوئی ایسا جواب نہیں دے سکے گا جو اسے نفع دے یا کوئی ایسی سفارش نہیں کر سکے گا جو اسے نفع دے اِلَّا بِإِذْنِهِمْ مَگَرَ اللَّهِ اجازت کے ساتھ فَمِنْهُمْ اَيْ اَحْلِ الْمَوْقِفِ اَحْلِ الْمَوْقِفِ مَیدانِ حَشر میں جو لوگ کھڑے ہوں گے موقف کھڑے ہونے کی جگہ تو میدانِ حَشر میں تمام لوگ کھڑے ہیں حساب کتاب کے لئے تو وہ موقف ہے اور اہلِ موقف جو وہاں حاضر ہیں یعنی اہلِ موقف میں سے شقیون کچھ نکبخت ہوں گے یقضا لہو بِن ناجن کے لئے ایک آگ کا فیصلہ کیا جائے گا وَسَعِيدُ النکبخت ہوں گے یقضا لہو بِالجنتی ان کے لئے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا فَمَلَّدِينَ شَقُوفَ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفیر بس وہ لوگ جو نکبت بخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے ان کے لئے اس میں زفیر ہوگی زفیر کس کو کہتے ہیں مرانا اخراج نفس ایک ہے نفس اور ایک ہے نفس نفس کا معنی ہے جان ذات وغیرہ اور نفس کہتے ہیں سانس کو مرانا فاکِ فتحے کے ساتھ وَشَحِيقُن اور شَحِيقُ ہوگی اَرَدُّهُ اَيْرَدُّ النَّفَس بَئِ اس سانس کا واپس لٹانا خَالِدِينَ فِيهَا امیشہ اس میں رہیں گے مَادَامَتِسْ سَمَاوَاتُ وَالَرْجَبْ تک زمین اور آسمان ہیں بھئی یہ زمین اور آسمان تو ہمیشہ کے لئے نہیں ہیں یہ دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو بتلایا علامت افتازانی بھئی کہ اَيْسَمَاوَاتُ الْآخِرَتِ وَأَرْضُهَا آخرت کے زمین اور آسمان مراد ہیں مَادَانا اور وہ ہمیشہ ہوں گے تو ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں یا مَادَانا یہ دنیا کے آسمان اور زمین مراد ہیں لیکن بطریق کنایہ کے مَادَانا یہ کنایہ ہے جب عام محام بولچال میں لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کی عبدیت کو بیان کرنا مقصود ہو تو کیا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے جب تک زمین اور آسمان ہیں مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ یِمَا اَيْسَمَاوَاتُ الْآخِرَتِ وَأَرْضُهَا یہ اور حاضح حاضح العبارت کنایہ تنانی تابیدی یہ عبارت یہ زمین اور آسمان تو دنیا کی مراد ہیں لیکن یہ عبارت کنایہ ہے کس سے تابید ہمیشگی سے وَنَفِي الْإِنْتِقِطَعَ اور ان قطع کے نفی سے کہ کبھی منخطع نہیں ہوگی یہ سزا إِلَّا مَا شَاعَ رَبُّك مگر وہ جو آپ جو آپ کا رب چاہے إِلَّا وَقْتَ مَشْيَتِ اللَّهِ تَعْلَى سمجھ میں آیا بھئی بتلایا کہ یہ مصدریہ ہے علامت زانی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ماں مصدریہ کی طرف تو ماں مصدریہ اپنے ماباد کو کیا کر دیتا ہے مولانا مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو ماں شاہ کس معنی میں مشیعت کے معنی میں ہوا اور وہ ظرف مصدر تعویلی جب مستثنہ واقع ہو مصدر تو یہ مصدر حقیقتاً ہے یا تعویلن ہوا ماں اور شاہ مل کر بنے والا نہ حقیقتاً تو یہ مصدر تعویلی جو ہوتا ہے یہ جو ظرفیت کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اس میں وقت کا معنی پایا جاتا ہے اس لیے پہلے وقت کا مشیعتی وقت کا لفظ کیا کیا انہوں نے نکالا اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں اس میں ظرفیت کا معنی نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے وقت کا لفظ محضوف نکالنا پڑتا ہے اللہ ما شاء ربکا اللہ وقت مشیعت اللہ تعالی اللہ کی مشیعت کے وقت انہ ربکا فعال لیما یرید بے شک آپ رب کرنے والا جو وہ ارادہ کرتا ہے کیا ارادہ کرتا ہے من تخلید البازی یعنی باز کو ہمیشہ رکھنا اس جہنم میں کل کفاری جیسے کفار ہیں و اخراج البازی اور باز کا نکال جیسے خود صاف ہیں سمجھ میں آیا جہنم میں تو سب ڈالے جائیں جو بد بخت ہیں ان میں کفار بھی ہوں گے اور کچھ مسلمان بھی ہوں گے نافرمان ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ فرماتا ہی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مگر جن کو آپ رب چاہے ان کو نکال لے گا اور کن کو نکال جائے گا جو مسلمان تھے فاسق اس لئے کہا اخراج الباز کل خود صاف مراد ان کو نکال لیں گے اللہ وہ لوگ جو نک بخ ہو ففی جنت ہوں گے خالدین افیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مادامت سماوات والدب تک زمین اور آسمان اللہ ماشا رب مگر جن پاپ رب چاہے آتان غیر مجزود غیر مقتوع یہ ایسی جزا ہے جو کبھی منقطع ہونے نہیں ہیں بلکہ اللہ لا نہایت تاک یہ طویل ہے کبھی بھی اس کی انتہا نہیں آئے گی مانا ومان الاستثناء اچھا یہاں استثناء کا کیا مانا بھئی بھئی جو نیک وقت ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے مگر جن کو آپ کا رب چاہے کیا مانا کچھ لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے جنت میں بھئی جنت میں تو خلود ہی خلود جو ایک مردبہ داخل ہو گیا ہمیشہ اس میں رہے گا اور یہ بھی استثناء مرانا اس سے بھی خصاف مراد ہیں فاسق لوگ مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو جہنم کے اندر بھی خلود ہے جنت کے اندر بھی خلود ہے لیکن جو فاسق لوگ ہوں گے ان کا جہنم میں خلود بھی ناقص یعنی ان کو نکال لیا جائے گا ہمیشہ رہیں گے تو وہ خلود کیا ہوا ناقص ہوا کہ ان کو کیا کر لیا جائے گا نکال لیا جائے گا اور انہی فاسقین کے لیے جنت کے اندر خلود بھی ناقص ناقص اس اعتبار سے کہ کچھ لوگوں کا خلود پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور ان کا خلود کیا ہے بعد میں شروع ہو رہا ہے تو اس میں کمی آگئی نہیں تھا اور یہاں خلود ابتداء نہیں ہے تو یہ ثانی اللہ ماشا عرب کا سے یہ کون سے خلود میں خلود فیل جنت کے اندر جو نقصان آ رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے وہ فاسقین مراد ہیں ومانا الاستثناء فیل اول استثناء کا معنی اول میں یہ ہے کہ انباز الاشقیہ الہ خلود ہونا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے باز بدبخت جیسے کہ مومنین میں سے نافرمان ہو اللہ شقو بالعسیانی جو بدبخت ہوئے نافرمانی کے ساتھ وفی ثانی اور ثانی کے اندر جو اسنس نہ تھا انباز سعیدائی لا اقلدون فیل جنت باز نیک بخت کیا ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بھئے وہ لوگ باز نیک بخت کون سے نیک بخت بھئے وہی گناہ گار مسلمان ہیں تو وہ بھی نیک بخت ہی ہے کہ اعتبار سے ایمان کی دولت ان کے پاس ہے تو ابتدان وہ جدہ ہو جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے بلکہ جدہ ہو جائیں گے ابتدان یعنی ایام آزاب یعنی اپنے آزاب کی آیام کل فساق من المؤمنین الذین سعید بال ایمان جیسے فساق ہیں مؤمنین میں سے جو نیک بخت ہوئے ایمان کے ساتھ وَالتعبید مبد معین اور تعبید ایک مبد معین ہمیشہ گی مولانا مبد معین سے کما ینتقض بی اعتبار الانتہائی وَقَذَلِقَ ینتقض بی اعتبار الابتدائی بس جب تعبید ہے کس سے مولانا مبد معین ہے کفار کا جہنم میں رہنا ہمیشہ کے لئے یہ بھی ایک وقت مقرر سے شروع ہو رہا ہے اور مومنین کا جنت میں ہمیشہ رہنا یہ بھی کیا ہے وقت معین جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ شروع ہو گئے یہ جیسے جنت میں داخل ہو گئے ہمیشہ شروع ہو گئے لیکن یہ جو مبد معین سے تابید آ رہی ہے یہ جیسے کہتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے بے اعتبار الانتہا انتہا کے اعتبار سے وقذالک انتقض بے اعتبار الابتداء تو اسی طرح یہ ٹوٹ جاتی ہے اعتبار جیسے جنتیوں میں ہوگا فقط جمع انفوس پس جمع فرمایا اللہ تعالیٰ نے نفسوں کو فی قول اپنے نفس اس قول کے اندر لا تکلم نفس ثم مفرق بینہ پھر تفریق ان کے بیچ بیعن بعضہم شقی و بعضہم سعید بعضہم میں سے نیک اس بدبخت بی قول اپنے اس قول کے ساتھ فمین ہم شقی و سعید ثم مقسم پھر تفریق فرمایا بیعن اضاف فَإِلَى الْأَشْقِعَعِ کے اضافت کر دی بدبختوں کی طرف مَا لَهُم جو ان کے لئے ہے مِنْ عَزَابِ النَّارِ یعنی آقا عَزَاب وَإِلَى الْسُعَدَائِ مَا لَهُمْ اَنِك بختوں کی طرف اس کی نسبت کر دی جو ان کے لئے ہے مِنْ نَعِيم الجنَّت یعنی جنَّت کی نعمتیں بِقَوْلِهِ اس قول کے ساتھ تقسیم کی فَأَمَّ الَّذِينَ اشَقُوا الَا آخِرِهِ آخِر تک بھئی یہ بات سمجھ میں آگئے بھئی وَقَدْ يُطَلَقُوا تقسیمُ عَلَى عَمْرَائِنِ بھئی ابھی تک آپ نے تقسیم پڑھی آپ تقسیم کے دو اور مانا آپ کو بتلائیں گے پہلے تقسیم تو یہ تھی کہ متعدد کو ذکر کیا جائے پھر ہر ایک کے حالت تائین آگے حکم کو بیان کیا جائے آپ کہتے ہیں تقسیم کی ایک قسم یہ ہے کہ متعدد کو بیان کیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ اس کے حکم کو بھی متعلق چیز کو بھی بیان کیا جائے وَقَدْ يُطْلَقُوا تقسیمُ عَلَى عَمْرَائِنِ اور کبھی کبھار اطلاق تقسیم کا دور امور پر ہوتا ہے آخر اینی دو دوسرے امور پر احدوہما ایک یہ ہے اَنْ يُسْكَرَ اَحْوَالُ الشَّئِ مُضَافًا اِلَى كُلِّ مِنْ تِلْكَ الْأَحْوَالِ مَا يَلِقُ بِهِ کہ کسی شئر کے احوال ذکر کیے جائیں جو مضاق ہو رہے ہیں یعنی ان کی نسبت ہو رہی ہو اِلَى كُلِّ مِنْ تِلْكَ الْأَحْوَالِ مَا يَلِقُ بِهِ ان احوال کی طرف جو ان کے مناسب ہیں ان تمام احوال میں سے ہر ایک جو مناسب ہے اس کے ساتھ ذکر ہوگا قبل ہی جیسے شائر کہتا ہے سا اَطْلُبُ حَقِ بِالْقَنَا وَمَشَائِخَ ٹھیک ہے میں ان قریب طلب کروں گا اپنے حق کو بِالقَنَا کس کے ساتھ نیزوں کے ساتھ وَمَشَائِخ اور اپنے مشایخ جو میرے قبیلے والے ہیں بڑے قَعَنَّهُمْ مِنْ طُولِ مَلْتَسَمُ مُرْدُ قَعَنَّهُمْ مِنْ طُولِ گویا کہ وہ التصام مولانا کہتے ہیں نقاب اوڑنا نقاب اوڑنا تو وہ جنگ کے اندر حرق کیا کرتے تھے موپر کیا اوڑیا کرتے تھے نقاب اوڑا کرتے تھے بھئی تو کہتے ہیں جب نقاب اوڑ لیتے ہیں ان کی داڑ بڑے ہیں داڑیاں بھی ہیں لیکن جب نقاب اوڑ لیتے ہیں تو ان کی داڑیاں چھوپ جاتی ہیں تو یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے وہ امرد ہوں مولانا امرد وہ شخص جو نوجوان تو ہے لیکن ابھی اس کی داڑی نہیں نکلی اس کو کیا کہتے ہیں امرد تو یہ لوگ بھی ہیں یہ جب نقاب اوڑ لیتے ہیں تو یوں ہی معلوم ہوتے ہیں اگر چھے بڑے عمر کے ہیں کہ یہ کیا ہے امرد جس کے جمع مرد آ رہی ہے مولانا کہ انہوں من طول مل تسمو مردو گویا کہ وہ نقاب اوڑنے کے طول کی وجہ سے گویا کہ مردو یہ کیا ہیں امرد ہیں سقال یہ سقال بڑے ہی بوجھ بڑے ہی کیا ہیں وزنی ہیں شدت سے دشمن پر حملہ کرنے کی وجہ سے ازا لا کو جب وہ ملاقات کریں اے خارا کو یا جب وہ جنگ پریں میری قوم کے مشاعر کیسے ہیں وہ بڑے ہی بھاری ہیں جب وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ بڑا سخت حملہ کرتے ہیں وہ خیفاف ہیں اور بڑے ہی حلکے ہیں اے مسرعین الالعجابتی بڑے ہی حلکے ہیں یعنی جیسے ان کو پکارا جائے فوراں وہ حاضر ہوتے ہیں مالا نام سمجھ میں آیا بھئے تو بڑے اس بات جواب دینے میں سمجھ میں آیا بھئے خفیف ہوں گا خفیف بدن ہو تو انسان ہر کام کے لئے فوری حرکت کرتا ہے اور کیا ہو وہ وزنی بدن ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے تو کہا خفیف ہیں یہ بڑے بیتے بات جواب دینے کے جیسی ان کو جنگ کیلئے بلاو فوراں دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں خفیف ان کو انجام دینے کے لئے بلایا جائے تو بڑے ہی حلکے ہیں وَدِفَاعِن مُولِم مِن اور جب ان کو کسی نازل شدہ چیز کے لئے کسی نازل ہونے والی چیز کی دفاع کے لئے بلایا جائے تو کوئی واقعہ پیش ہے اس کے دفاع کے لئے جنگ وغیرہ تو اس کے دفاع کے لئے بڑے ہلکے ہیں فوراں آتے ہیں بڑے ہی کسیر ہیں اذا شدو جب وہ حملہ کرتے ہیں بڑے ہی کسیر معلوم ہوتے ہیں اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے ایک گویا کے ہزار کے برابر ہی ہے بڑے ہی کسیر ہوتے ہیں معلوم ہوتے ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں لِقِیَامِ وَاحِدِن مَقَامَ الْجَمَعَاتِ اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک پوری جماعت کے قائم مقام ہے خلیل ان اذا شدو بڑے خلیل ہیں جب وہ اذا ادو جب ان کو گنا جائے گنیں گے آپ تو بڑے تھوڑے سے ہیں تو دیکھو مالانا تقسیم کا ایک اور مانا کہ متعدد چیزیں ذکر کی اور ہر ایک کو کیا کیا اے نہیں ایک چیز کے متعدد احوال ذکر کیا اور ہر ایک کے مناسب چیز کو ساتھ بیان کیا مالانا دیکھئے اے وہ مشاہد کے بارے میں بتلایا سِقَالِن اِذَا اللَّا خُو تو ان کے حالت بیان کر رہے ہیں چار حالتیں پانچ حالتیں بیان کی کون کون سی سِقَالِن بوجھل ہیں وردنی ہیں خیفات ان حلکے ہیں قصیر ان بہت زیادہ ہیں قلیل ان اور تھوڑے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اس کے مناسب چیز سے اس کو ذکر کیا کہ وردنی کب ہیں جب دشمن پر حملہ کرتے ہیں حلکے کب ہیں جب ان کو پپارا جائے قصیر کب ہیں جب وہ دشمن پر حملہ کریں اور قلیل کس وقت ہیں جب ان کو شمار کیا جائے تو ہر ایک چیز کے مختلف احوال کو ذکر کی اور ہر ایک کے مناسب کو ساتھ ذکر کی ذکر احوال المشائط شائر نے مشائط کے احوال کو ذکر کیا وَعَضَافَ إِلَى كُلِّ حَالٍ مَا يُنَاسِبُهَا اور نسبت کر دی ان میں سے ہر حال کے اس چیز کی جو اس کے مناسب ہے بِعَنْ عَضَافَ إِلَا سِّقْلِ حَالَ ملاقاتی اضافت کر دی استقل کی طرح ملاقات کے حال کی کے استقیل کب ہوتے ہیں ملاقات کے وقت وَعَلَى الْخِفَّتِ حَالَتْ دُعَائِ اور خِفَّت کی طرف کس چیز کی نسبت کی دعا کے حوال خفیف ہوتے ہیں جب ان کو وَحَا قَذَا إِلَى الْآخَرِ اور اسی طرح آخذ اچھا احوال ہیں اچھا وَسْتَانِ اسْتِفَا وَاَقْسَامِ الشَّيْءِ اور دوسری قسم کیا ہے نفس العمر میں ایک چیز کی جتنی اقسام ہو ان سب کو شمار کر لینا مارا سمجھ میں آیا جیسے الْقَلِمَةُ اِسْمُ وَفِعْلُ وَا تو کلمہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے تو دیکھو کلمہ کی تین ہی اقسام ہیں اور ان تینوں کو شمار کر لیا تو یہ کیا کہلائے گا یہ بھی وہ تقسیم کی قسم ہے وَسْتَانِ اسْتِفَا وَاقْسَامِ شَيْءِ اور دوسری جو ہے کسی شیئر کی اقسام کو پورا شمار کر لینا یعنی نفس العمر میں جتنی قسمیں ہیں سب کو شمار کرنا جیسے والا نا دیکھو والا نا ایک انسان ہے شادی شدہ ہو تو جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہیں اس کے چار حالتیں ممکن ہیں ایک یہ یا تو اس کے صرف بیٹے پیدا ہوں یا صرف بیٹیاں پیدا ہوں گی یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا ان چار کے علاوہ کوئی حالت ممکن ہے نہیں اور ان چار اخوال کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے اس میں بھئی اگر قول ہی تعالی جاتے اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹی ہیں مزفر مواند کو ملا دیتے ہیں اس دونوں دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ اِمَّا لَا يَكُونَ لَهُ وَلَدُنِ اس لئے کے انسان کی یا تو اولاد نہیں ہوگی یا اس کی اولاد ہوگی ذکروں صرف مذکرات یعنی بیٹے ہوں گے اور انسا یا مواند یعنی صرف بیٹیاں ہوں گے اور ذکروں و انسا یا بیٹے بیٹیاں دونوں ہوں گے وَقَدْ اِسْتَوْفَ فِي الْآیَةِ جَمِعَ الْأَفْسَامِ اِلْتَقِقِ شُمار کی ہیں آیت کے اندر تمام افْسَام بھئی اَيْوَ مِنْهُ اَيْمِنَ الْمَانَوِيِ یہ تجرید اور مانوی میں سے ایک تجرید ہے تجرید اس کو کہتے ہیں مالانا کہ ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکال لینا ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکال لینا مبالغہ کرنے کے لیے کہ یہ موصوف اس وصف کے اندر کمال کو پہنچا ہوا ہے اتنے کمال اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ اس موصوف سے اس جیسا ایک اور موصوف نکالنا ممکن ہے سمجھ میں آیا بھئی تو ایک موصوف سے کیا کر لینا دوسرے موصوف کو نکالنا مبالغہ کرنے کے لیے کہ یہ موصوف جو ہے موصوف ہوا ہے جس کے اندر کوئی وصف پہنچا ہے یہ موصوف اس وصف کے اندر اس مرتبے کو پہنچ چکا ہے کہ اس موصوف میں سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے جیسے موصوف نا اور یہاں استعمال بھی ہے موصوف عرب کرتے ہیں لِمِن فُلَانِن صَدِقُن حَمِيمِ فُلَان میں میرے لیے ایک گہرہ دوست ہے فُلَان میں میرے لیے کیا ہے فُلَان میں ایک گہرہ دوست ہے بھئی فُلَان تو خود کیا ہے آپ کا گہرہ دوست ہے لیکن بتلانا چاہتا ہے کہ وہ دوستی میں صداقت میں اتنے مقام کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور ایسا ہی گہرہ دوست نکالنا ممکن ہے فُلَان میں میرے لیے گہرہ دوست جیسے کہتے ہیں مولانا کتاب میں دس ابواب ہیں کتاب حالانکہ انہی دس ابواب کا نام تو کتاب ہے انہی دس ابواب کا نام کیا ہے کتاب ہے تو کتاب میں دس ابواب نہیں کتاب تو خود وہی دس ابواب کا نام ہے یا کہتے ہیں مولانا لشکر میں ہزار آدمی ہیں بھئی لشکر تو خود انہی ہزار آدمیوں کا نام تھا تو ہزار آدمیوں میں ہزار آدمی سمجھنا ہے تو یہ مبالغہ مقفض ہوتا ہے کہ ایک صفت کے اندر کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ اس جیسے موصول نکالنا ممکن ہے وہ ہوا پھر مولانا یاد رکھو چلو آگے آ جائے گا وہ ہوا این تضامین امر اندری صفتین اور وہ یہ کہ نکالا جائے ایک امر سے جو صفت والا ہو یعنی موصول سے امر آخر ایک اور امر مثلو ہو امر آخر مثلو ہو ایک اور امر اسی کے مثال یعنی اسی جیسے ایک اور موصول نکالا جائے مثلو ہو جو اسی کے مثال ہو فی ہا ایفی صفت ہی کس کے اندر اس ہے صفت میں اس جیسا ہو اے مماثلون بتلا رہے ہیں زمائر کے مرجے اے مماثل کل لزالک الامری جو مماثل ہو مالا اس موصول کے پھر تلکہ صفتی اس صفت کے اندر مبالغتاً کس لئے کیا جاتا ہے مبالغہ کرتے اے مماثل کل لزالک الکمالی اور یہ کس لئے کہ یہ کہا ہے موصول کامل ہے اے مماثل کامل ہے کامل ہے اے تلکہ صفتی اے لکمالی اے تلکہ صفتی فی ہی حادمی کا مرجے بتایا کہ وہ صفت کامل ہے فی ہی اے فی ذالک الامری اس موصول کے اندر یہاں تک کہ وہ مولانا اس صفت کے ساتھ متصف ہونے میں پہنچ چکا اس مرتبے تک کہ نکالا جائے اسے ایک اور موصول کو بی تلکہ صفتی جو موصول کو کس سے اس صفت سے وہ ہوا تجرید وقتا تجرید مولانا پھر سات قسم پر ہے کسی قسم پر تجرید کے اعتصام پر ہے یا تو تجرید میں حرف جر کے ساتھ وہ انتظار جو کیا ہے حرف جر کے واسطے سے ہوگا یا حرف جر کے واسطے سے نہیں ہوگا حرف جر کے واسطے سے ہو تو پھر یا وہ من کے ذریعے ہوگا یا فی کے ذریعے یا با کے ذریعے کتنے ہوگئے یہ تین ہوگئے من کے ذریعے ہوگا یا فی کے ذریعے یا با کے ذریعے پھر یہ بات جو ہے داخل ہوگی منتظہ پر یا منتظہ منہو پر منتظہ جس کو نکالا گیا ہے منتظہ منہو جس سے نکالا گیا ہے تو ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکالا تو بات داخل ہوگی یا جس کو نکالا ہے اس پر بات داخل ہوگی یا جس موصوف سے نکالا ہے اس پر کیا داخل ہوگی کل کتنی صورتیں ہو گئیں چار تو پہلی صورت کے کسی یہ انتظار کسی حرف جر کے ذریعے ہوگا یا انتظار حرف جر کے ذریعے اگر حرف جر کے ذریعے انتظار ہو تو اس میں چار صورتیں بن گئیں یا با کے ذریعے انتظار ہوگا یا فی کے ذریعے یا مین کے ذریعے اور با میں دو صورتیں ہو گئیں تو کل کتنی ہو گئیں چار صورتیں اور اگر یہ انتظا ہر کسی حرف جر کے ذریعے نہ ہو تو پھر اس میں کنایا ہوگا یا کنایا نہیں ہوگا اگر کنایا نہیں تو پھر اس کے اندر متقلم اپنے نفس سے انتظا کرے گا یا اپنے نفس سے انتظا کرے گا تو کل سات صورتیں بنتی ہیں کتنے صورتیں ہیں دوبارہ سن لو سات صورتیں کیسے بنتی ہیں کہ یہ جو انتظا ہے یہ کسی حرف جر کے ذریعے ہوگا یا بغیر حرف جر کے ذریعے ہو تو یا من کے ذریعے ہوگا یا فی کے ذریعے ہوگا یا با کے ذریعے اور با میں ہیں دو صورتیں کہ یا تو یہ منتظا پر داخل ہوگی یا منتظا من ہو تو یہ چار صورتیں حرف جر والی ہوئیں اور اگر کسی حرف جر کے واسطے سے انتظار نہ ہو تو پھر اس کے اندر کنایا ہوگا یا کنایا نہیں اگر کنایا نہیں تو پھر اس صورت کے اندر متقلم غیر سے انتظار کرے گا یا اپنے نفس سے انتظار کرے گا تو کتنی صورتیں ہو گئیں سات صورتیں وہ ہوا یہ تجرید و اقصام منہ ما یپونم بیمینی تجرید دیا تھی وہ ایک وہ قسم ہے جو مین نے تجرید دیا کے ساتھ ہو یہ جو مین باقی آئیں گے ان کو کیا کہیں گے تجرید دیا کہیں گے حروف تجرید دیا ایک وہ قسم ہے جو مین تجرید دیا کے ساتھ ہو جیسے اور عربوں کا یہ لی من فلان تدیخن حمیم فلان میرے لئے کیا ہے گہرا دوست ہے تو دیکھو مین کے ساتھ ذکر ہوا اے قریب یحتم لعمری قریبی دوست ہے یحتم لعمری جو اس کے معاملے کا کیا کرتا ہے خیال رکھتا ہے احتمام کرتا ہے اے بلغ فلان من الصداقت حد ان صح ماہو اے ما ذالک الحد اے استخلص منہو آخر اے من فلان صدیق مثلہو فیہا ایسی صداقت یعنی بلغ پہنچا ہے فلان دوستی کے اندر ایسی حد کو کہ صحیح ہے اس کے ساتھ یعنی اس مرتبے کے ساتھ صحیح ہے کہ نکالا جائے اس سے ایک اور مئی کس سے نکالا جائے اس فلان سے کیا نکالا جائے ایک اور دوست مثل ہو جو اسے کے مثل ہو فیہا کس کے اندر آئے پھر صداقت دوستی کے اندر فلان دوستی کے اتنے مرتبے کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور دوست کو نکالنا بھی وَمِنْهَا مَا يَقُونُ بِالْبَاعِ تَجْرِدِيَةِ فِرْ اَرْمِسْ ایک وہ قسم ہے جو بَاعِ تَجْرِدِيَةِ کے ساتھ آئے پھر باعِ تَجْرِدِيَةِ میں نے بتلایا کہ ابھی منتظہ پر داخل ہوگی اور ابھی منتظہ تو یہ ادعاب باعِ تَجْرِدِيَةِ وہ جو داخل ہوگی اگر تُو نے فلان سے سوال کیا اور مانگا تو تُو نے یقینا اس کے سبب سے مانگا سمندر سے کس سے مانگا بھئے فلان شخص سمندر کے سخات میں مالا نا مثال ذکر کی جاتا ہے سمندر کو تو بہت بڑا سخی ہو تو کیا کہتے ہیں یہ سمندر ہے بحر ہے سمجھ میں آیا بھئے تو کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ اگر تُو نے فلان آدمی سے کچھ مانگا اور سوال کیا تو تُو نے اس کے سبب سے دراصل کس سے مانگا ہے سمندر سے مانگا بھئے سمندر تو وہ خود ہے لیکن آپ نے کیا کہا اس کے سبب سے کس سے مانگا ہے گویا وہ سخاوت میں اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس جیسے ایک اور بحر اور ایک اور سخی اس سے نکالنا ممکن ہے اور نیز دیکھو مولانا بیہی یہ حضر امیر کس کو راجے وہ شخص مولانا جس سے آپ نے ایک اور سخی کا انتظار کیا تو وہ منتظامینہو ہوا تو با کس پر داخل ہو رہی ہے منتظامینہو پر جس سے آپ نے سمندر کو نکالا ہے اس پر با داخل ہو رہی ہے سمجھ میں آئی بات بھائی وہ پہنچ چکا ہے مولانا سخاوت کے ساتھ متصف ہونے میں اس مقام تک یہاں تک نکالا گیا اس سے ایک اور سمندر کو سخاوت میں وَمِنْهَا مَا يَقُونُ بِدْقُولِ بَاعِ الْمَعِيَّةِ فِي الْمُنْتَضَى دوسری وہ قسم ہے کہ باعِ مَعِيَّةِ داخل ہو کس پر مولانا منتظامینہو پر داخل ہو جیسے یہ شخیر ہے مولانا وَشَوْحَا اَتَعْدُو بِئِ الْا سَارِخِ الْوَغَى بِمُسْتَلْئِمِن مِثْلَ الْفَنِيقِ الْمُرَحْحَلِ وَشَوْحَا مولانا اشوہو کی مؤنث ہے بچ صورت بچ شکل یہ یاد رکھو مولانا گھوڑوں میں جو بچ شکل ہوتا ہے وہ آلہ شمار ہوتا ہے اس لئے کہ عمدہ قسم کا شکل والا گھوڑا معلوم ہوا ہے اس نے کبھی مشکلات اور حوادثات اور جنگوں کا سامنہ ہی نہیں کیا ہمیشہ بڑی راحت اور آرام کے اندر رہا ہے جبکہ بدصورت گھوڑا وہ ہوگا جس پہ کہیں نیزے کا زخم ہوگا کہیں تلوار کا زخم کہیں کان کٹا ہوا ہے کچھ لیکن اس کو عرب میں کیا سمجھا جاتا ہے بڑا عمدہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی تجربہ سار اور آلہ گھوڑا ہے اور جورت والا وَشَوْحَا آ اور ایک بدصورت قسم کا وَرُوْحَا آ بہت سے مالانا بدصورت گھوڑے تا دو بھی مجھے لے کر تیزی سے دوڑتے ہیں الہ سارخ الوغا سارخ مانا چیخنے والا وغا کہتے ہیں جنگ جنگ میں چیخنے والا یعنی مدد کے لئے طلب کرنے والا یا جنگ کی طرف بلانے والا مراد ہیں مالانا جنگ کی طرف جب کوئی بلانے والا بلاتا ہے یا جنگ کے اندر کوئی مدد کے لئے چیختا ہے تو مجھے بڑے بہت سے بدصورت گھوڑے ہیں جو مجھے ہمیشہ لے کر دوڑ پڑتے ہیں اس شخص کی طرف بِمُتَلْ اِمِن ایک زیرہ پوش شخص کے ساتھ کس کے ساتھ مجھے لے کر دوڑ پڑتے ہیں ایک زیرہ پوش شخص کے ساتھ مِسْ لِلْفَنِيقِ فَنِي کہتے ہیں مالانا محترم نر اونٹ کو بھئی محترم نر اونٹ سمجھ میں آیا حارب کیا کرتے تھے بعض اونٹوں کو محترم سمجھتے تھے ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان پھر سواری کو کیا کرتے تھے ترک کرتے تھے سواری نہیں ہوتے تھے اور پھر ان کو بانتے بھی نہیں تھے مالانا آزاد چھوڑ دیتے تھے کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا ان کو نہائیت ہی کیا کیا جاتا قابل ہے احترام سمجھ جاتا تھا تو فنی کہتے ہیں مکرم محترم مالانا عزت والا مرحل جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو بھیج دیا گیا ہو اپنے مکان سے تو جو لے کر دوڑ پڑتے ہیں ایسے زیراپوش شخص کے ساتھ لے کر وہ گھوڑے دوڑ پڑتے ہیں جو فنی کہ مرحل کی طرح ہوتا ہے محترم آزاد اونٹ کی طرح ہوتے ہیں وہ زیراپوش شخص کس کی طرح ہے آزاد اونٹ کی طرح ان جیسے ایک زیراپوش کو میرے ساتھ لے کر دوڑ پڑتا ہے اب یہ شاعر اپنے بارے میں ہی بتلا رہا ہے کہ میں جنگ کے لیے اتنا ہر وقت تیار ہوں اتنا تیار ہوں کہ اس صفت میں اتنے تمال کو کون چکا ہوں کہ مجھ سے ایک اور زیراپوش اور ایک اور جنگ کے لیے تیار آدمی کا منتظہ کرنا ممکن ہے وشوہا ایفرسن قبیح المنظر یعنی قبیح المنظر فرس بدصورت گھوڑا لسے آتی بھئی بدصورت کیوں ہے کہتے ہیں یا تو لسے آتی اشداقی ہا اس کے جبڑے بڑے وسی ہیں جبڑے کیا ہیں بڑے وسی ہیں اشداق جمع شدک جبڑے کو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے بدصورت ہے کہ اس کو شدائد الحرب پہنچی ہے جنگ کے شدتیں پہنچی ہیں مجھے تیزی سے لے کر جاتا ہے الہ ساری خلوقہ جنگ میں چکھنے والے کی طرف مستغیث انفی الحربی یعنی جنگ میں فریاد کرنے والے کی طرف بمستل ایمین بھئی کس کے ساتھ ہے مستل ایمین کہتے ہیں لاما کہتے ہیں زیرا کو لابس پہننے والے زیرا پہننے والے کے ساتھ یعنی زیرا پوش کے ساتھ وَحِيَدْدِرُعُو اور یہ کیا ہے لاما کس کو کہتے ہیں زیرا کو وَالْبَعُلِلْمُلَابَسَتِ وَالْمُصَابْحَبَتِ اور با کس لیے ہے ملابسط اور مصاحبت کے لیے ہے سمجھ میں آیا ہے مثل الفنیقی اور وہ زیرا پوش کس کے مثل ہوتا ہے فنیق کے مثل وَحُوَ الْفَحْلُ الْمُكَرَّمُ وَمُحْتَرَمُ اُوْتَ ہے المرحَّلِ المرحَّل من رحَّل البعیر یہ رحَّل البعیر سے ہے اور اس کا معنی ہے اَشْخَصَهُ عَنْ مَكَانِهِ اَتْلَقَهُ وَأَرْسَلَهُ اس کو اپنی جگہ سے چھوڑ دینا اور بھیج دینا یعنی نہ باندھنا اور یعنی مجھے لے کر دوڑتا ہے وَمَعِي مِنْ نَفْسِ اور میرے ساتھ میرے نفس میں وَمَعِي اور میرے ساتھ مُسْتَعِد دون ایک جنگ کیلئے تیار شخص بھی ہوتا ہے مِنْ نَفْسِ کس میں سے میرے ہی میرے نفس میں سے ہی مُسْتَعِد لِلْحَرْب جنگ کیلئے تیار شخص ہوتا ہے بَالَغَفِسْتِعَدَادِهِ لِلْحَرْبِ شاعر نے مُبالغہ کیا اپنی جنگ کیلئے تیار رہنے میں حَتْ تَنْتَضَى مِنْهُ مِنْهُ آخَرَ یہاں تک کہ نکال لیا اپنے نفس میں سے اپنی ذات میں سے ایک اور کو وَمِنْهَا مَا يَقُونُ بِدُخُولِ فِي اور کبھی کبھا کیا ہوگی تجریب کس کے ساتھ ہوگی فِی داخل ہوگی فِی المُنتَضَى مِنْهُ کس پر مُنتَضَى مِنْهُ پر جیسے اللہ کے اس قول میں ہے لَهُمْ فِيحَا دَارُ الْخُلْدِ بھئی جنتیوں جہنمی کے لئے جہنم میں دارُ الْخُلْد ہوگا ہمیشگی کا گھر ہوگا بھئی جہنم تو خود ہمیشگی کا گھر ہے تو فِیحَا دَارُ الْخُلْد یہ کیا ہے تجریب ہے یعنی ہمیشگی کی صفت میں یہ اتنے کمال کو پہنچ چکی ہے کہ اس سے ایک اور کیا ہے دارُ الْخُلْد کا نکالنا ممکن ہے لَهُمْ فِيحَا دَارُ الْخُلْدِ اَيْ جَهَنم جہنم ان کے لئے اس میں کیا ہے دارُ الْخُلْد سے مراد جہنم ہے وہی دارُ الْخُلْدِ اور یہ خود کیا ہے لَاكِنَّهُ انْتَزَاء مِنْحَا دَارَ خُلْدٍ لیکن انتظا کیا اس سے ایک دار لیکن انتظا منہا دار خُلْدٍ اُخْرَا لیکن اس سے ایک اور دار خُلْد کا انتظا کیا وَجَعَلَهَ مُعَدَدًا فِي جَهَنم اور اس کو تیار بنایا کس کے اندر جہنم میں یعنی جہنم میں دارُ الْخُلْد بنا دیا لِأَجْلِ الْخُفَارِ کفار کے لئے تحویلاً لِأَمْرِحَا اس جہنم کے معاملے کو ہولناک بنانے کے لئے جہنم بڑی ہولناک ہے مولانا اس میں کیا ہے کہ عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوگا اتنی اس میں ہمیشہ کیولی صفت ہے کہ اسے ایک اور دارُ الْخُلْد کا دال نمکن وَمُبَالَغَتًا اور مبالغہ کرتے ہوئے فِي تِسَابِحَا بِشِدَّتِ جہنم کے شدت کے ساتھ متصف ہونے میں شدت کے ساتھ متصف ہونے میں مبالغہ کرتے ہوئے ایسا کیا وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِدُونِ تَوَسْتِ حَرْفِن اور ایک وہ تجرید ہے جو بغیر توسط حرق ہوگی جیسے یہ شیر ہے مولانا فَلَئِنْ بَقِئِتُ لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ تَحْوِي اَيْتَجْمَعُ تَحْوِي اَيْتَجْمَعُ الْغَنَائِمَعُ یَمُّ تَقْرِيمُ فَلَئِنْ بَقِئِتُ شائر مولانا جنگ کے اندر گیا تھا زخمی ہوگیا زخمی ہونے کے بعد کہتا ہے اگر میں زندہ باقی رہا زندہ باقی رہا تو میں ضرور بھی ضرور نکلوں گا پوچھ کروں گا غیر سے غزمے میں تَحْوِي اَيْتَجْمَعُ الْغَنَائِمَعُ کہ وہ غزوہ غنیمتوں کو جمع کرنے والا ہوگا ایسا غزوہ جس میں کامے کامیابی ملے گی اور کیا ہوگی غنیمتیں جمع کریں گا وہ غزوہ یعنی غزوے والے غنیمتیں جمع کریں گے اَوْ يَمُّ تَقْرِيمُ یا اَوْ بمعنی اِلَّا کے ہے اِلَّا آن کے ہے یا اِلَّا آن یا یہ یہاں تک یَمُّ تَقْرِيمُ ایک سخی شخص مر جائے گا میں زندہ رہا تو کیا کروں گا غزوے میں جاؤں گا یا ایک سخی شخص مر جائے گا تو یہ سخی شخص کیا ہے اپنا بدلہ رہا ہے کہ میں اتنا سخی ہوں اتنا سخی ہوں کہ مجھ سے ایک اور سخی کا انتظار کرنا کیا ہے ممکن ہے یعنی بِالْقَرِيمِ نَفْسَهُ ارادہ کیا کریم سے اپنے نفس کا شاعر نہیں انتظامی نفسی ہی کریما اور انتظار کی اپنے نفس سے کریم کا مبالغہ تن کی کرمی ہی مبالغہ کرتے ہوئے اپنی سخاوت کے اندر سمجھ میں آیا بھئی سانتِ تجرید چل رہی تھی کہ انسان کیا کرے ایک موصوف سے ایک موصوف سے دوسرے موصوف کا انتظار کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں تجرید کہتے ہیں تو شاعر کہتا ہے اگر میں باقی رہا تو میں غزوے میں جاؤں گا ایسا غزوہ جس کے اندر غنیمتیں ہم جامع کریں گے یا اگر زندہ رہا تو غزوہ میں جاؤں گا یا ایک کریم شخص ایک سخی آدمی انتخال کر جائے گا تو دیکھو یہ نہیں کہا کہ یا میں انتخال کر جاؤں گا یا ایک سخی آدمی کیا کر جائے گا تو اس نے اپنے آپ سے ایک کریم کا انتظار کیا اور کس لیے مبالغہ کرتے ہوئے کہ میں سخاوت میں اس قدر انتہا کو پہنچا ہوا ہوں کہ مجھ سے ایک اور سخی شخص کا انتظار ممکن ہے اور یہاں پر کوئی حر من بافید ذکر نہیں کیا مولانا اگر یہ اعتراض کیا جائے بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بھئی التفات ہے پہلے شاعر کیا کر رہا تھا تقلم کر رہا اور تقلم سے پھر التفات کیا کس کی طرف غیبت کی طرف سمجھ کلام تین طرح پر ہوتا ہے یا تو تقلم کے طریقے پر ہوگا یا خطاب کے طریقے پر یا غیبت کے طریقے پر اور یہاں پر پہلے تقلم کے طریقے پر تھا میں باقی رہا تو میں غزوے میں جاؤں گا اور پھر کیا کہا ایک کریم مر جائے گا تو التفات کیا کہاں سے کس سے کس کی طرح تقلم سے غیبت کی طرف التفات انتخال کیا تو یہ تو التفات ہوا اور التفات کے اندر تو تجرید کے منافی ہے اس لئے کہ التفات کی بینہ ہوتی ہے کس پر اتحاد پر بھئی ٹھیک ہے پہلے تقلم کے انداز میں کر رہا تھا میں کلام اب غائب کے لیکن مراد دونوں سے کیا ہے ایک ہی متقلمی مراد ہے کوئی اور مراد نہیں تو التفات میں اتحاد ہوتا ہے جب کے تجرید کے اندر کہتے ہیں تعدد ہوتا ہے اس لئے کہ آپ ایک سے کیا کا ایک موصوب سے کیا کرتے ہیں دوسرا موصوب نکالتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی تجرید منافی نہیں ہے اس کے التفات کے اس لئے کہ نفس العمر میں دونوں میں اتحاد ہی ہوتا ہے تجرید کے اندر بھی کیا ہے اتحاد اگرچہ آپ نے کیا کیا موصوب سے ایک اور موصوب کا اتحاد ایک اور موصوب کا انتظار کیا اور اس کے لئے ایک بات کو ثابت کیا لیکن دراصل وہ بات کس کے لئے ثابت کر رہے ہیں اسے موصوب کے لئے ثابت کر رہے ہیں تو ہے وہ موصوب مراد تو صرف جو یہاں پر تعدد ہے وہ ادعائی ہے دعوی یہ ہے کہ کیا گیا ہے ایک موصوب سے دوسرے موصوب یہاں پر جو کیا آیا وہ ادعائی ہے اور وہاں پر جو اتحاد تھا کس کے اندر التفات میں وہ کیا تھا نفس العمر میں تو نفس العمر میں اتحاد ہو اتحاد نفس العمر میں ہو اور تغایر منافعات نہیں دونوں جمع ہو سکتے ہیں رمج میں آیا کہ نہیں آیا التفات کس کو کہتے ہیں کلام کے ایک طریقے سے انتقال کرنا کس کی طرح دوسرے طریقے کی طرح اور اس میں کیا ہوتا ہے اس کی بنا ہے اتحاد پر انتقال چاہے کر لیں لیکن مراد تو وہ ہی ہوتا ہے تو نفس العمر میں مولانا جس سے انتقال کیا اب جس کے طرف انتقال کیا دونوں میں کیا ہے اتحاد ہے اور جب کہ تجرید تو التخاط کی بنا ہے اتحاد پر اور تجرید کی بنا کس پر ہے تعدد پر کہ ایک موصوف سے کیا کرتے ہیں دوسرے موصوف کہتے ہیں نہیں دونوں ایک سے دوسرے کو نکال وہ کیا ہے درہ اتحاد طور پر دونوں میں تغائر ہے ورنہ مراد تو وہ ہی ہے اور جو اتحاد تھا کس کے اندر التفات میں وہ نفس العمر میں ہے تو تغائر ہے اتحاد ہے نفس العمر میں اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں ان میں کوئی منافع وقیل اور بعض علماء نے کہا تقدیر اچھا وقیل تقدیر تقدیر کلام یوں ہے یموت کریم کہا تھا شاعر نے لیکن اصل میں یموت من کریم مجھ میں سے ایک شخص مر جائے گا تو یہ من کے ساتھ آیا تو یہ صورت میں یہ یہ کس قبیل سے ہوا بتایا تھا تجرید کبھی من کے ساتھ ہوگی کبھی فی کے ساتھ اور کبھی با کے ساتھ تو بعضوں نے کہا یہاں من فی با ہے تو نہیں لیکن من تقدیرا موجود تو یہ بھی اسی من کی قبیل سے ہوا جس کی مثال کیا گزری تھی لی من فلان صدیق حمیم فلا یکون قسم آخر تو یہ الک قسم نہ ہوئی وفی نظر کہتے ہیں اس قول میں نظر ہے لحصول تجرید و تمام المعنی بدون حاضر تقدیر اس لئے کہ تجرید حاصل ہو رہی ہے اور معنی تام ہو رہا ہے بغیر اس تقدیر کے لہذا من نکالنے کی کوئی ضرور سے یہ الک قسم ہے چلی یہ مرام اللہ عالم لطاق لطاق